موسیقی اسلام علیکو سر کیسے ہیں آپ اکٹھائے ہیں اللہ کا شکر آپ سنا ہے امید کرتا ہوں آپ خیلیس ہوں گے جیسے کہ میں نے تعریف کر آیا ماشاءاللہ ایزا فیزیو تھرپیسٹ آپ یہاں پر اپنے فرائز اور انجام دے رہے ہیں سب سے پہلا سوال آپ سے میری یہ ہی ہوگا کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے فیزیو تھرپیسٹ کے بارے میں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آرثوپیڈک اور فیزیو تھرپیسٹ ایک ہی چیز ہے اور آرثوپیڈک کے پاس فیزیو تھرپیسٹ کام کرتے ہیں تو اس حوال سے کلک کیجئے گا ایکشلی یہ بڑی مسکنسپشن ہے کیونکہ فیزیو تھرپیسٹ جو ہے وہ ایک ڈیفرنڈ ڈومین ہے آرثوپیڈک جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈومین ہے تو دونوں کا ورک جو ہے وہ اسوسیٹ ہے آرثوپیڈک جو ہے جیسے کسی اس نے اپریٹ کیا ہے اور کسی پیشنٹ کا جوائنٹ کو اسٹیف ہو جاتا ہے تو وہ خود نہیں ٹھیک کر سکتے وہ پھر پیشنٹ جو ہے اس کو ریفر کرتے ہیں فیزیو تھرپیسٹ کے طرف تو وہ اس کی ایک ڈومین ہے اسی طرح بہت سی میڈیکیشن ہے جو کہ آرثوپیڈک یا سرجری ہے وہ فیزیو تھرپیسٹ نہیں کر سکتا تو یہ ڈیفرنٹ ڈومینز ہیں اور ان کا ڈیفرنٹ کام ہے اور یہ ایک دوسرے سے اسوسیٹ ہے اور پوری دنیا میں جو ہے فیزیو تھرپیسٹ کو انڈیپینڈنٹ کلینک کرنے کا جو ہے وہ لائسنس ہے اور وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کر سکتے ہیں تو یہ فیزیو تھرپیسٹ کی خواہش ہے یا اس کی اپنی ایک چوئس ہے کہ وہ اسوسیٹ ہو کے جو آرثوپیڈک کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے ہسپیٹلز میں اٹیچمنٹس میں یا وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتا ہے فیزیو تھرپیسٹ کا زیادہ تاہی جو کام یا پیشنٹ کو ڈیلنگ کرنا وہ کیا ہے آپ کے پاس اب تک کون سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں اور سب سے خطرناک پیشنٹ یا میں یہ سیچوئیشن جو ہوتی ہے سب سے خطرناک ہوتی ہے اور اس کو اپنیز کرتے ہیں وہ بتائیے گا فیزیو تھرپیسٹ جو ہے نورملی اس کی جو چار سے پانچ سپیشیلٹیز ہیں جو اس وقت پاکستان میں جہاں جیسے ایک نیورالوجی کے پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے فالج کا پیشنٹ ہے لکوے کا پیشنٹ ہے تو وہ فیزیو تھرپی سے ہی ٹھیک ہوگا اسی طرح آرثوپیڈک میں آ جائیں تو پوسٹ آب جوائنٹ سٹیفنس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے اگر ہم پیرز میں چلے جائیں تو سی پی چائلڈ جو ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ فیزیو تھرپی سے ہوتا ہے اور جو سپورٹس انجریز ہیں جیسے کوئی بھی کرکٹ ہے ہاکی ہے فوٹبال ہے تو وہ جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو اٹیچ ہوتے ہیں فیزیو تھرپیسٹ تو یہ سارا جو ورک ہے وہ فیزیو تھرپیسٹ کا ہے اس کے علاوہ جو کریٹیکل کنیشنز میں پیشنٹس آتے ہیں فیزیو تھرپیسٹ کے پاس وہ نورملی یہ فالج کے مریض ہوتے ہیں جو کہ بڑی مطلب جن کی تانگیں یا ایک تانگ یا دونوں تانگیں یا بازو تو وہ پیرلائز ہوتے ہیں اور وہ ان کے لئے چلنا پھننا بھی مشکل ہوتے ہیں تو اس کو پھر وہ دوبارہ زندگی کی طرف واپس جو بحالی ہوتی ہے وہ فیزیو تھرپیسٹ ہی کرتا ہے اچھا ایک اہم سوال میرا اور آپ سے کوئی ایسے مرض جو آپ لوگ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس سے یا تو انسان بچ جاتا ہے یا تو موت کے مومے جاتا ہے ایسے مطلب کوئی کریٹیکل یا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ فیزیو تھرپی میں نہیں ہیں نورملی جو ہے یہ اس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ سٹیبل ہی ہوتا ہے یعنی کہ پیشنٹ اگر کمر کے درد کے ساتھ آیا ہے نیک ٹین کے ساتھ جوائنٹ سٹیفنس ہے ہاں فالج کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا موت کے موت سے نکل کے ہی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے علاوہ لکوا ہے تو کچھ بہت سی ڈزیزیز نورملی زیادہ تر ایسی ہیں جس میں پیشنٹ جو ہے وہ سٹیبل ہی ہوتا ہے تو ایس سچ کریٹیکل کنیشن بلکل اچھا سارے بہت اہم اور سوال کیونکہ سوال سے سوال نکل دے جائے اور آپ سے بات اچھا جائے گا ہمارے بیورس تک جائے وہ بات خوبصی نہیں رہے گی اچھا سب سے زیادہ آپ کے پاس پیشنٹ رہے ہیں وہ زیادہ بات ہیں پیشنٹ جو آتے ہوں گے جو ہمارے ایج میں آج کل ہمارے بزرگ آتے ہوں گے اچھا نوجوان نسل میں آپ دیکھتے ہیں کیا بات وہ بھی آتے ہیں اتھا میں کیا ڈزیز کیا جو مرز پایا جائے جو کومن ہے آپ کے پاس آتے ہیں اچھلی جو آج کل جو کومن پرابلم ہے وہ نیک پین جو ینگ سٹرز ہیں اور لور بیک پین یہ دونوں زیادہ ہیں نیک پین ڈیو تو ایکسیسیو یوز آف موبائل یوزیج ہے انکوریکٹ پوسٹرز ہے لوڈ بیک پین بھی اسی طریقے سے آج کل زیادہ ڈزیزز بچوں میں جو ینگ سٹرز ہیں سپیشلی خواتین بھی اور مردوں میں بھی دونوں میں تو یہ پرابلمز آج کل ینگ سٹرز میں زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ڈائیٹ اچھی نہیں ہے that's why ان کی جو بونز ہیں سٹرونگ نہیں ہوتی اور آسٹیو پروسیس جو ہے وہ بھی جلدی سٹارٹ ہو رہے ہیں سر آخری سوال اور میں کے چار ہوں کے اپنے پیورس سے کے میکسیس پہنچا دوں جو ان مرد میں اقتلاع ہوتا ہے خواتین ہوں آیا مرد ہوں بچے ہوں خاص کر نوجوان نصر یہ کیا کریں کونسے ایکسرسائز کریں کیا چیز کریں کیسے چھٹکانا پا سکیں میں ان کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ جو بھی مرد ہے عورت ہے جنگ ہے یا بڑا ہے تو وہ ایکسرسائز کریں اس میں سپیشلی جو ہے شولڈر ویل ایکسرسائز شولڈر کی ایکسرسائز جاتے ہیں شولڈر ویل الیپٹیکل ٹرینر بڑی اچھی ایکسرسائز ہے جس میں بازوں اور ٹانگوں کی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے پور فل باڈی اس کے علاوہ جو بورے لوگ ہیں جو الیپٹیکل نہیں یوز کر سکتے جن کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے ان کے لئے سٹیشنری سائیکل ٹھیک ہے اس کے اوپر آرام سے وہ بیٹھ کے جو ہے اپنا سائیکلنگ جو ہے وہ کر سکتے تاکہ ان کے جوائنٹس کی بھی ایکسرسائز ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو ٹرینڈ میل ہے جو جوان ہیں جو مطلب نرجیٹکس ہیں زیادہ ہیں وہ ٹرینڈ میل پہ بھاگ سکتے ہیں برسک واگ کر سکتے ہیں اس کو میکسیمم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ایکسرسائز ہے بیسک جو ہر کوئی کر سکتا ہے بلکل سر بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج قیمتی بک دیا اور آج آپ لوگوں نے سوالوں کے جواب دیا اور ہمارے بیورٹس تک ایک پیغام بہن جائے آپ اپنے بیورٹس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ ناظرین جو آج دوکٹس ہم نے بات کی ہے اس پر عمل بھی کی جائے گا آج کل یہ مرض بہت لاحق ہو رہے ہیں اور اگر کسی آپ کو سوال ہے کسی نے ڈاکٹر صاحب سے اپوائٹمنٹ لینی ہے تو آئیں سپائن کلینک ڈاکٹر نئی مسلم کنسلٹنٹ فیزیوچرابسٹ جو کہ اس وقت فردشیب میں اپنا کلینک ان کا سٹیپ اوپن ہوتا ہے تو آئیں یا کمنٹ باکس میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم ان کا نمبر بھی وہاں دے دیں کہ آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے ہوسٹ صحیح اس پاکر زیادی کو ڈی جی اجازت اللہ حافظ